ماشاءاللہ بڑی خوش ہوئی بچوں کے پروگرام کو دیکھ کر بچوں کے جوش کو دیکھ کر اور بچوں کا یہاں کھڑ ہونا اپنا وقت نکال کر ان کی آوات پر لبیگ کہنا تو میں شکر گزار ہوں تمام طلبہ کا اور تمام جو آئے ہوئے مہمانان اعظام کا اور میں شکر گزار ہوں ماشاءاللہ محسن کا جنہوں نے اتنی محنتوں کے بعد رات دن کی جت و جہد کے بعد اتنی سردی گرمی اتنی سردی کے بعد جیسی ٹھنڈ کا موسم چل رہا ہے لیکن پھر بھی ان محنتوں سے نکل کر ان مشکلات کا سامنا کر کے اپنے بچوں کو تربیت کا میخانہ دے رہے ہیں جو آگے چل کر جب اس چار دیواری سے نکل کر اس میدان سے نکل کر دوسرے میدان میں جائے گے تو وہاں جا کر عزیز طلبہ خاموش ہو جادم نٹ یہ پروغرام آپ حضرات کریں یہ پروغرام آپ کے لئے سجایا گیا اگر بات آپ نے کرنی ہے تو اپنے گھر بھی بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں آپ اپنا گھر چھوڑ کر اپنا پریوار اپنے گلی کوچوں کو چھوڑ کر اپنے چوہراؤں کو چھوڑ کر اس پروغرام کی شان بڑھانے کے لئے آئے ہیں آپ اس پروغرام کی شان ہو سر کا تاج ہو ان کی سروں ان کی آنکھوں کے تاج ہو اور ان کی آنکھوں کی تھندک ہو اگر آپ حضرات بھی اس پروغرام کو خاموشی کے ساتھ نہیں سنیں گے تو پھر پروغرام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پروغرام صرف اس وجہ سے کیا جاتا ہے مثال کے طور پر ابھی کچھ بچوں نے پروغرام دکھایا موبائل کے اوپر آج کے زمانے کے اندر یہ بیماری کا ایک نیا قانون چل چکا ہے آج کل کی جو نئی نویلی دلہنے نئی نویلی آج کل کی جو بہو آتی ہے ان کے ذرہ رسے بچے زمانہ ہم نے بھی گزارا زمانہ انہوں نے بھی گزارا زمانہ جہانگیر بھائی نے بھی گزارا وہ زمانہ وقت تھا یہ بڑے فون تو دور کی بات ہے چھوٹا فون بھی گھروں میں بڑے مشکل سے ملتا ہے لیکن آج بچے کو کھلانے کے لئے بچے کو اس کے اندر مشغول کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اپنے آپ تو دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بچوں کے ہاتھوں میں فون دے دیتے ہیں تاکہ بچہ فون میں لگے رہے اور ہم اپنے کاموں میں مشغول ہو جائے لیکن آپ نے نہیں معلوم ہے یہ موبائل کتنی بڑی بیماری کا بیماری کو لاتا ہے یہ بیماری اتنی خطرناک ہے آج تو آج ہم اپنے بچوں کو بچپنے کے اندر موبائل دے کر اور پھر بعد میں یہ بچپنے میں آپ کے پھول ہوتے ہیں اور بعد میں جا کر یہ آپ کے بچے مزدور ہوتے ہیں یہ بچپنے میں جا کر آپ کے بچے ہیں موبائل کے ذریعے پھول ہوتے ہیں لیکن بڑے ہو کر یہ مزدور بنتے ہیں لیکن حقیقت میں تعلیم یافتہ انسان وہ بنتا ہے ترقی وہ کرتا ہے اوفیسر وہ بنتا ہے علیگرڈ وہ جاتا ہے جامعہ ملیہ میں وہ جاتا ہے جو انسان محنتے کرتا ہے محنت جو کرتا ہے وہی آگے نکل جاتا ہے اور عزیز صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھنا آپ زندگی میں ابھی بچپنا ہے ابھی آپ نے معلوم نہیں ہے کہ زندگی کی بھاگ دوڑ کتنی اونچی ہے اور کتنے آگے نکلنا ہے جب اس چار دیوازی سے نکل کر تم آگے جاؤگے تب آپ کو پتا چلے گا کہ پیسہ کیسا کمائے جاتا ہے عزت کیسے ملتی ہے یاد رکھنا کسی کے نام سے عزت نہیں ہوتی اس کی تعلیم سے اس کے ہنر سے اس کی عزت ہوتی ہے اور میں جہانگیر بھائی کے جیسے آپ ذات کے سامنے تعلیم کے بارے ہم بتلا رہے تھے جب انسان کے اندر جد و جہد کوششیں ہوتی ہے بھی اور کسی چیز سے ٹکرانے کا حوصلہ ہوتا ہے وہ کہتے بھی کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اگر ہم نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو محنتیں کرنی پڑے گی کوششیں کرنی پڑے گی اور اسی کے بارے میں چند اشار کہنا چاہتا ہوں منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے دریا مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر یعنی ہم کیا سمنتے ہیں بس عجیب مجھے چار ہزار روپے مل بس یہ ہی ہماری کیا ہو جاتی ہے سوچ ختم ہو جاتی ہے جتنی نیچی سوچ ہوگی ہمیشہ انسان سندگی میں ترقی نہیں کر سکتا ہمارا حوصلہ اونچہ ہونا چاہیے ہماری حمد اونچی ہونے چاہیے ہمارا حوصلہ مہا تک کہ ہونا چاہیے جہاں تک ہمارے بات چاہیے پیسے نہیں ہو لیکن ہماری حمد ہونی چاہیے انسان کے اندر حوصلہ اصل چیز ہے پیسہ اصل چیز نہیں ہے جیسے جو آج کے زمانے میں کہتے ہیں جی پڑھائیں نہیں ہوتی پیسہ نہیں ہے نہیں اگر حوصلہ انسان کے اندر ہوئے تو پڑھائی بھی ہوتی ہے اور کامیاب بھی ملتی ہے تو اسی کو کہا منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹے سے ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹے سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر یعنی ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹے سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر آپ پتھر شیشے پر مارک ٹوٹ جائے گا لیکن آپ ایسا شیشہ تلاش کے پتھر مارنے سے نہ ٹوٹے اپنے آپ کو ایسا مضبوط کریں کہ میں نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے مجھے کامیاب ہونا ہے اگر حوصلہ انسان وہ کہتے بھی اگر ہمت کیا نہیں انسان کے بس میں اگر ہمت کریں پھر کیا نہیں انسان کے بس میں یہ کم ہمتی ہے جو بے بسی معلوم ہوتی ہے جیسے کہ آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی گلی کوچ و چوہراؤں پر گزر رہی ہے جن نوجوانوں کے خواب اونچے ہوا کرتے تھے جن کی زمانے کی اڑانے اونچی ہوا کرتی تھی وہ کہا کسی نے اللہ میں اقبال کا شعر ہے کہ نوجوانوں یہ صدائے آ رہی ہے آب شعروں سے نوجوانوں یہ صدائے آ رہی ہے آب شعروں سے چٹانے چور ہو جائے جو آدمے سفر پیدا اور نہیں ہے تیرا نشمن قصر سلطانی کے گمبت پر تشاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں تو عزیز آج محترم اگر ہم نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے ہمارے اندر حوصلہ ہونا چاہیے ان ماں باپ کا ساتھ دینا چاہیے ان ماں باپ کے سپنوں کو شہکار کرنا چاہیے جو ماں صبح سے لے کر مزدوری کرنے نکل جاتے ہیں شام کو آتے ہیں تھکے ہارے آتے ہیں لیکن آج کے زمانے کے اندر ہم نے اپنے ماں باپ کو بھلا دیا اپنے ماں باپ کے سپنوں کو شہکار کرنا چھوڑ دیا ہم گھروں سے پیسے تو لاتے ہیں اسکولوں میں پڑھنے کے لئے آتے ہیں لیکن میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تقریباً سو طلابہ میں سے دس یا پندرہ طلابہ ایسے جو محنہ سے شہک سے پڑھتے ہیں ورنہ بازے تو اسکول کے اندر ٹیم پاس کرنے آتے ہیں میں کافی دن سے دیکھ رہا ہوں میں ماشتر محسن کے ایک مہینے کے میرے پاس پوری ہشتری ہے پوری خبر ہے یہ بتلا رہے تھے کہ پروگرام کرنا تھا بچوں کو بار بار فون کیا گیا بار بار کرتے اور ایک دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں یہاں رسول پور کے سبی لوگ ہیں دیکھو یہ مندرسہ ہے اسکول ہے یہ اسکول کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں اور یہاں پڑھانے والے کون ہے تیچر ہے اب ان کی سیلی بھی ضرور ہے مثال کے طور پر میں میں مسجد میں پڑھا رہا مجھے اگر پیسے زیادہ ملے گا مجھے وقت پر پیسے ملے گا میں انشاءاللہ اور زیادہ محنت کروں گا اب بعض مرتب میں دیکھتا ہوں روزانہ ڈالتے بھئی اپنے بچوں کے ساتھ فیس لے کر بھیجنا بعض کی آٹھ مہینے کی فیس لگو جاتی ہے بعض کی دس مہینے کی تو خدا کی قسم آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا جس تیچر کو فیس نہیں ملنے کی جس تیچر کو تنخہ نہیں ملنے کی اس کے گھر بچے چھوٹے چھوٹے گھر کا خرچ جائے جب اس کو سیلی نہیں ملنے کی پیسے نہیں ملنے کی پھر وہ محنت بھی آپ کے بچوں پر صحیح طریقے سے نہیں کر پائے گا یہ بارہا شکایت آتی ہے بارہا لکھا جاتا ہے کہ اسکول کی فیس پھیجی جائے تو نازی طلب سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں یہ صدائے آ رہی ہے آپ شاروں سے چٹانے چور ہو جائے جو عظم سفر پیدا اور کہاں پھر آگے سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیہ گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے ایمان تیرا بچا لے وہ رہ پر تلاش کر ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر کرے سوار اوٹ پہ اپنے غلاموں کو فیدل ہی خود کو چلے وہ جو آقا تلاش کر یعزی طلب ہم یہاں پروغرام دیکھنے کے لئے یا کوئی منورنجن کرنے کے لئے نہیں آئے جو پروغرام یہاں دکھائے جاتے جیسے ہم نے کل اپنے ہاں پروغرام دکھائے وہ پروغرام دکھانا مقصد نے ان سے پیغام دینا مقصد ہوتا ہے تاکہ ان سے ایک سیکھ حاصل ہو تاکہ ان سے ہم کچھ حاصل کر کے جائے ایسے نہیں کہ ہم یہاں اپنی باتیں کرے مزاک کرے مزاک کر کے تالے پیٹ کر ہسی مزا نہیں ہم پیغام لے کر ہمیں جانا چاہئے جس پروغرام کو سجایا گیا ہے تو یہ جو پروغرام کیا گیا ہے چھپی جنوری کے موقع پر کیا گیا تھا کل جیسے چھپی جنوری تھا اور چھپی جنوری کیوں منائے جاتا ہے وہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ چھپی جنوری پندر اگز دو دن یہ ہمارے ملک کے دو دن یادگاری حیثیت ہے اور قومی اہمیت رکھتے ہیں چھپی جنوری کو یوم جمہوریت یعنی ہمارے ملک کے قانون بنے تھے اور پندر اگز کو ہمارا ملک آزاد ہوا تھا جو کہ غلامی کی زنجیروں میں دو سو سال تک جگڑا رہا اور آج ہم آزادہ نہ زندگی گزار رہے ہیں اور اسی کے بارے میں میں چند اشار کہنا چاہتا ہوں غلط الزام ہے ہم پہ وفاداری نہیں کرتے غلط الزام ہے ہم پہ وفاداری نہیں کرتے ارے ہم محبت باٹھتے ہیں غداری نہیں کرتے برا وقت جب بھی آیا ہے وطن پر اے وطن والوں ہم اپنی جان دیتے ہوئے غداری نہیں کرتے واقعہ رضا الحمدللہ